صاحب جو ان کی صحت کے حوالے سے باتیں کچھ جاری تھی آپ نے کو دور دیکھا ہوں جو جی ان کی صحت کے حوالے سے باتیں کچھ جاری تھی ان کے لیے دیکھئے یہ بات ہم سب کو اس کی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی اٹیمٹس ہو چکی ہیں اور اٹیمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب پاکستان تحریکن صاحب سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت اس بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ اتنے عرصے سے انہیں ریٹینشن میں رکھا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو قرآنوں کی پالیسی ہے اس کے مطابق خان صاحب کی واقعی حضرات ہیں وہ بڑے حوصلے میں ہیں لیکن ہم سب کو اس بارے میں کافی تشویش ہے خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی مضاقرات کا حل نہیں کالا جائے جس سے جو پارٹی میں مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں دیکھئے پارٹیز کے درمیان تو ہمیشہ باتچیت ہو سکتی ہے باقی کس سے بات کرنی ہے یہ تو بہت کے ساسد ہی ہوگا لیکن ابھی تک تو پارٹی کے ساتھ صرف ظلم زیادتی اور جبر ہی ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے جسی سیاسی جمعاتے ہیں انہیں چھٹی ہے وہ کھل کے اپنے سیاسی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ اپنی دفاظر کھول رہے ہیں الیکشن کیمپیر شروع کر دی ہے اور ہمارا جتنے پلیٹیکل ورکر ہے ان سب کو جیلوں میں بند کیا ہے یا پھر وہ مجبور کیا گیا کہ وہ انڈرگراؤنڈ ہو جائے لہٰذا پارٹی کو کسی طور پر بھی ایون پلائنگ فیل نہیں مل رہا ایک طرف ایک پارٹی ہیڈ کو جو کہ کانوکٹ بھی ہے جس کے خلاف کیسز بھی ہے اس کو وہ لایا جاتا ہے سرکاری پروٹیکل دے کر اور لاکھے وہ پروٹیکل کے ذریعے وہ باتیں کرتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کو وزیراعظم انہوں نے پہلے سے رکلیل کر دیا ہے بھی الیکشن ہو رہے ہیں ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف جو ملک کا سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہے اور جو پارٹی جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپلر پارٹی ہے ان کو ہر کام سے سیاسی اپنی ایکٹیویٹیز سے روک دیا گیا ہے تو بہت بڑی نائنصافی زیادتی اور جبر ہو رہا ہے سرکار صاحب یہ بتائے گا ہے کہ خودشنہ کئی روحوں سے یہ بات کر دیئے کہ کانوکٹ کو سلو بوائزرنگ کی جاری ہے اور ایجار کو بتائے یہ صاحب سے بتائی ہوگا کہ کیا اس میں صداقت ہے کوئی یا یہ فرکت ہے دیکھئے ہم سب کو تشویش ہے ہاں صاحب تو حوصلے میں ہیں وہ تو نہیں کہتے ہیں نہ کمپلینٹ کرتے ہیں لیکن ہم سب جو سیاسی ان کے قلیق ہیں ہم سب کو یہ تشویش ہے کیونکہ ان کے پہلے بھی ان کی زندگی پر ٹیمٹس ہو چکی ہیں اور اتنے عرصے سے جو ہے ان کو خواندے سلاسہ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ سارا پارٹی کے برکرز پارٹی کی دیلشپ اس بارے میں فکر مند ہے سب تیاریاں کیسی ہیں سب الیکشنز کیلئے تیاریاں کیسی ہیں ایک طرف تو خواند صاحب جیل میں ہیں دوسری طرف تک پارٹی کی طرف سے کوششن ہو رہی ہے پارٹی کو تو کوئی ادکام کرنے دیا نہیں جا رہا پارٹی پر تو ہر قسم کی پابندی ہے ہمارا برکر جو ہے یا جیل میں ہے یا اس کو انڈرگراؤنڈ ہونے پر مجبور کیا ہوا ہے اسی طرح یہاں تک کہ ہماری جو کمیٹیز ہیں ایپیکس کمیٹی ہوئی یا سینٹر کمیٹی ہوئی ان کو بھی ان کے میمبران بھی جو ہیں وہ بھی کھلے عام کام نہیں کر سکتے چیئرمن کو اور وائس چیئرمن کو قید میں رکھا ہوا ہے تو اس لیے کہ بہت بڑی نائسافیاں ہو رہی ہیں لیکن باہر صورت یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں جو جتنی چیچہ ہے ظلم اور جبر ہو یہ پارٹی ہر سیٹ پر الیکشن لڑے گی پاکستان بھر کے ہر سیٹ پر ہم الیکشن لڑے گی دیکھئے یہ جو سائفر کیس ہے میرے نزدیک تو بنتا ہی نہیں ہے یہ ایک جالی کیس ہے خامخواہ کا بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کسی قسم کی بھی واضح کوئی ایویڈنس نہیں ہے جہاں تک اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل قدر نہیں ہے اور اس میں جو چیپ جسس ہیں ان کا بھی رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا مسلسل جو ہے یہ چیئرمن بی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں لیکن بہرحال یہ معاملہ ہمیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور ہمیں امید ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اوپن ٹرائل کے بارے میں کہا ہے چاہے وہ ججز کا اوپن ٹرائل ہو جیسے سپریم جوشل کانسل میں اس میں دوہزار اٹھارہ میں شاکر صدیقی کا اور پروشرفان کا میں وکیل تھا اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلوں کو متنظر رکھتے ہوئے یہاں بھی اوپر ٹرائل کے لیے فیصلہ دیں گے اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اوپر جو بھیارہ لانیاں کا بندیہ لگائی گئی ہیں سرگرمیوں کے اجازت نہیں ہے کیا آپ کی طرف سے کوئی اس سسلے میں سپریم کورٹ یہ پیٹیشن دھائر کی جائے گی کہ آپ کو بھی آزادی دی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو سیاسی سرگرمیوں جلسوں کے اجازت دی جائے ہماری پیٹیشن اورڈی پینڈنگ ہے اور بلکہ پچیس مئی سے پینڈنگ ہے عمران خان صاحب اس نے پیٹیشنر ہے اور ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس قسم کا ظلم اور جبر کا اس وقت ماحول ہے یہ اس طرح کبھی کوئی پارٹی کے کام نہیں کر سکتی لہٰذا جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں جس کا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہی سب سے بڑے ڈیفنڈر ہیں تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پوری طرح سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں ہمیں بھی پوری طرح سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے دیا جائے اور چیئرمنٹ کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ الیکشن کمیشن الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکیں خان صاحب الیکشن کمیشن کی جانب سے گیارہ فروری کی تاریخ دی گیا الیکشن کی خان صاحب تک یہ خبر پہنچ چکی اگر پہنچ چکے تو خان صاحب نے کچھ اعلان کیا ہے لاعامل کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمپین کی جائے گی کیا لاعامل ہوگا فاکستان دیکھیں بات یہ ہے پہلے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گی آج پتہ چلتا ہے اپنی تاریخیں بدل رہے ہیں بار بار حالانکہ نوے دن تو چھے نومبر کو پورے ہو رہے ہیں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے چھے نومبر کے بعد کوئی بھی ریٹ دینا جو ہے آئین کی خلاف ورزی لیکن یہ اپنی زبان پہ بھی قائم نہیں ہے خود کہہ کر کہ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کھرائے گے آج یہ فروری کے میڈل میں لے گئے ہیں تو کیا اعتبار ہے کہ یہاں بھی کھڑے رہیں گے کہ نہیں سر آپ نے کہا کہ پکے یہاں ہر الیکشن لڑے گی وہ ہے کہ خان صاحب نے سوالے سے آپ سے کہا کہ آپ لیٹ کریں بجاب میں یا فکستان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی ورکلز میں حصہ لیں گے اور پارٹی کے وقلا کا پورا حق ہے کہ وہ بھی پارٹی اپٹیٹکل ایکٹیوٹی میں حصہ لیں الیکشن لڑیں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور انشاءاللہ تعالی بھرپور حصہ لیں گے وقلا کیونکہ ایک ہی تو فورس ہے سارے پاکستان میں جو کہ آزادی سے کھڑی ہے جس کو دبائے نہیں جا سکا پورا طوام تر کوششوں کے باب جو وقلا کوئی دبا نہیں سکے اور وہ پوری طرح سے بی ٹی آئی کے ساتھ اور چیئرمن ارمان خان کے ساتھ کھڑے شکریہ شکریہ